اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے حال چالیں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ٹھن لگے کبوتر کا علاج کہ کبوتر کو اگر ٹھن لگ جائے تو اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے علامات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو علاج ہے وہ بھی شیئر کروں گا اگر کبوتر کو ٹھن لگ جائے تو کبوتر جو ہے اپنے جسم کے پر پھلا کے بیٹھے گا ٹھیک ہے دانا نہیں کھائے گا اگر کھائے گا تو وہ الٹا دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو بلکل سفید کلر کی جو ہے بیٹھ اس کلر کی وہ بیٹھ کرے گا تو بلکل آسان دیسی آزموتہ نسکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے لینے ہے دس چھوارے دس عدد آپ نے چھوارے لینے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک سبد حریر لینے ہیں اور دس عدد لانگ لینے ہیں ٹھیک ہے جو چھوارے ہیں لانگ ہیں اور سبد حریر ہیں چھوارے کو جو بلکل آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں اس کی جو گھٹلی ہے گٹک ہے وہ نکال دینی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اور سبت حریر کو آپ نے کوٹ کے تھوڑا سا وہ بھی اس کے بھی چھوٹے چھوٹے پیس کرنے ہیں اور دس سدد لانگ ڈال کے آپ نے ایک کلو پانی میں ایک کلو پانی میں آپ نے اسے بالکل اچھی طرح عبائل کرنا ہے جب پانی ایک پاہ رہ جائے تو آپ نے نیچے اتار کے تھنڈا کر لینا ہے پہلے دن پہلے دن آپ نے پندرہ سیسی اسے صبح دینا ہے اور پندرہ سیسی شام کو دینا ہے ٹھیک ہے دوسرے دن دس سیسی دینا ہے اس سے اگلے دن آپ نے پانچ سیسی دینا ہے تین دن جیل آج کرنا ہے تو انشاءاللہ جس کبوتر کو بھی تھنڈ لگی ہے وہ انشاءاللہ پہلے دن ہی جو ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ نے ہتیاتا پانی اسے تین دن دینا ہے تو ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنا ڈے سارا خیال رکھے گا تھینکیو اللہ حافظ ناصر اللہ حافظ ناصر